ویلکم بیکٹو ویوٹیوب چینل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج جے کے اسیز بی ویل ڈیوڈیو کا ایکزام ہوا ایکزام کے بعد ریلیز جے کے اسیز بی نے کیز بھی کیا پرویزنال کیز جو ہے وہ آج آ چکی ہے اور آپ نے اپنا سکور بھی چیک کیا ہوگا اور یہاں پہ میں جانتا ہو کہ آپ ڈریم ہائی اکیڈمی میں اس لیے آئے ہوں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے کے اسیز بی ویل ڈیوڈیو کا کٹ آپ کتنا چلا جائے گا کٹ آپ کے بارے میں ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ اوپن میلٹ کا کیا کٹ آپ چلا جائے گا ہم بات کریں گے کہ جو SCST ہے PSP ہے ALC ہے اور اس کے بعد پھر RBA ہے اور EWS ہے ان سب کا کتنا کٹ آپ چلا جائے گا یہ پیپر ہمارے پاس ہے اور اس پیپر کو دیکھ کے ہم بات پہلے یہ کریں گے کیا پیپر ایزی تھا موڈریٹ تھا یا ڈفیکلٹ تھا یہ پیپر اس سے پہلے ہم پیپر کے متعلق بات کریں ہم ان دوستوں کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گا میں دیکھیں گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندے میں جانتا ہوں کہ آپ کا بہتر ٹائم کہاں پہ ہے اور آپ نراشت مت ہوئیے گا اگر آپ کا سکور کم ہے آپ کے پاس اور بھی اپیچنوٹیز آئیں گی اور بھی زیادہ محنت کر سکتے ہو آپ اور اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گے جوب ورسز بزنس کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ جوب کرتے ہو آپ صرف اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو آپ اگر بزنس کروگے آپ اپنی زندگی جی لوگے جی ہاں اگر آپ جوب کروگے زندگی صرف کٹ سکتی ہے آپ کی لائف کٹ سکتی ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہوگے اگر آپ بزنس کرتے ہو تو یہاں پہ میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں میں موٹیویٹ کر رہا ہوں میں موٹیویشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بزنس کر سکتے ہو آپ اور بھی کوئی یونٹ کھول سکتے ہو آپ انٹرپرونیور بن سکتے ہو آپ اپنے پیر پہ کھڑے پیرو پہ کھڑے ہو سکتے ہو آپ بزنس کر سکتے ہو بڑے بڑے کام کر سکتے ہو تو گبرانے کی بات نہیں ہے گبرانہ نہیں بھی چاہیے چلیئے آپ آج کے پیپر کے مطالق بات کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے یہ کہیے گا کہ یہ جو میرا ٹائم ہے یہ بہتر ٹائم چل رہا ہے میرے لئے اچھا ٹائم چل رہا ہے بلے ہی آپ کا کتنا بھی خراب ٹائم چل رہا ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ سب کا ٹائم جو ہے وہ رائٹ چل رہا ہے اور آپ کا سکور اچھا رہا ہوگا تو پیپر کے متعلق پہلے بات کرتے دیکھیں نہ تو پیپر ایزی تھا نہ ہی پیپر ڈیفکل تھا پیپر موڈریٹ لیول پہ تھا ہر ایک سیکشن کی ہم بات کرتے دیکھیں پہلے جی ایس کی اگر ہم بات کریں گے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جی ایس کا یہ کوششن کہ کرن بلیان جو ہے وہ بلیان یہ کس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے کون سا میڈل جیتا یہ کون سا ایزی کوششن یہ نہیں ہے ایزی کوششن یہ بھی ہماس کے بارے میں اسرائیل ہماس پلسٹین کی جو وار چل رہی اس کون فلکٹ کے بارے میں یہ کوششن تھا یہ بھی ایزی نہیں تھا تو جب جی ایس کی بات کرتے ہی کچھ یعنی موڈریٹ لیول کا جی ایس تھا اس کے بعد پھر انگلیش کی اگر ہم بات کریں گے انگلیش بھی موڈریٹ لیول کا تھا اس کے بعد پھر ریزننگ کی بات کرتے ہی ریزننگ بھی موڈریٹ لیول کا تھا اور پھر میٹس کی بات کرتے ہی میٹس تو زیادہ تر بچی کہہ رہے کہ میٹس ڈیفکل تھا اور کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر ریلیٹیولی کافی زیادہ ایزی تھا اگر پاسٹ کے ہم بات کریں گے پاسٹ میں کتنا کمپیوٹر چلا گیا ہے تو ان پیپرز کو انالیسز کر کے ان کی طرف دیکھ کے بھی یہ پیپر آج کب کمپیوٹر کا بہت ہی ایزی تھا جی ہاں ایزی تھا کیونکہ کچھ جو کوششنز تھے وہ سمپل سے تھے اور سٹریٹ فاروڈ کوششنز تھے اور بلکل یہ ایزی تھا آج کا کمپیوٹر کا اگر ہم سکشن بتائیں گے اب کٹاپ کی بات کرتے ہیں کٹاپ دیکھے گا اوپن میرٹ کی بات کرتے ہیں پوسٹس کی بات ہم کرتے ہیں یہاں پہ پوسٹس ایراؤنڈ 1400 تھے 1400 پوسٹس میں سے ایراؤنڈ 1400 پوسٹس پوسٹس میں سے اچھی خاصی تیداد بھی ہوتی ہے یہاں میں یہ دیکھنا ہے کہ اوپن میرٹ میں اپیر کتنے ہوئے اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اوپن میرٹ میں اچھے خاصی لوگ اپیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کٹاپ ایٹی فائیف سے پلس چلا جائے گا نائنٹی تک جتنا جن کا بھی سکور ہے ایٹی فائیف پلس یعنی نائنٹی جن کا سکور ہے نائنٹی کے ایراؤنڈ پلس مائنس ٹو وہ سیف زون میں ہیں اس کے بعد پھر آر بی اے کی بات کرتے ہیں آر بی اے میں اگر آپ کا سکور ایٹی فائیف پلس مائنس ٹو آپ بھی سیف زون میں ہو اس کے بعد پھر اس سی کی بات کرتے ہیں یا اس ٹی کی بات کرتے ہیں ان دونوں کی بات ہم اکھٹے کریں گے کیونکہ ان کا جو کٹاپ جو ہے وہ جیسے ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ ان کا کٹاپ بھی سیم چلا جاتا ہے اگر آپ نے اس سی میں دیکھا ہوگا آپ کی سٹوڈنٹس کافی زیادہ اپیر ہوتے ہیں جیسے آر بی اے میں ہوتے ہیں جیسے اوپن میرٹ میں ہوتے ہیں اسی طرح سے اس ٹی میں بھی اچھے خاصی تعداد میں سٹوڈنٹس اپیر ہوتے ہیں اس ٹی میں بھی اچھے خاصی تعداد میں سٹوڈنٹس اپیر ہوتے ہیں اور اس ٹی میں کٹاپ اگر ہم کہیں گے کہ اگر آپ کا سکور سیونٹی فائی پلس ایراؤنڈ آتا ہے سیونٹی فائی پلس ٹو مائنس ٹو جیسے میں نے پہلے ہی کہا وہ آپ کا سکور آپ سے ہبزون میں ہو اس کے بعد پھر اگر آپ سٹ میں آپ کا سکورٹ سیونٹی فائی پلس ٹو مائنس ٹو ہوتا ہے یعنی اگر آپ سیونٹی تھری پہ بھی ہو تو آپ تب بھی سیپ زون میں ہو اگر آپ سیونٹی سیون ہو تو آپ اور بھی زیادہ سیف ہو تو یہ تھا اسٹی کا اس کے بعد پھر ہم پی ایس پی کی بات کرتے ہیں ای ڈی بلی ایس کی بات کرتے ہیں اور ایل سی کی بات کرتے ہیں عموماً ایل سی کا دیکھا گیا ہے کی ایل سی کا کام چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر پی ڈی بلی ایل سی کا جو ہے ان کا بھی کام چلا جاتا ہے ایل سی اور اگر آپ کا سکورٹ سکسٹی فائی پر ایراؤنڈ ہے تو آپ سیپ زون میں ہو ایل سی کی بات کر رہا ہوں پی ایس پی میں اگر آپ کا سکورٹ سیونٹی پلس ہے جی ہاں اگر آپ کا سکورٹ سیونٹی پلس ہے تب جا کے آپ سیف زون میں ہو میں ایل سی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ میں صرف بات کر رہا ہوں پی ایس پی اور ای ڈی بیو ایس کی تو اے ایل سی اور پی ڈی بیو ڈی ان کا جو کٹاپ پھر لگ بگ آلموس سیم چلا جاتا ہے اگر آپ نے پچھلا جو فا کا ایکزائم اگر آپ کو یاد ہوگا تو کافی زیادہ ہائی کٹاپ چلا گیا تھا کیوں پیپر ایزی تھا جی ایس کا پیپر بہت ایزی تھا اورال پیپر جو ہے وہ ایزی آئے تھا اگر جیسے ایسٹی کے بعد تھے ایسٹی کے آس پاس بھی کٹاپ چلا گیا تھا اس کے بعد پھر نائنٹیز میں کٹاپ رہا تھا اوپن میریٹ کا تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے آج کٹیگری میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں اوپن میریٹ اور کٹیگری میں زیادہ فرق نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کہ آج سب کے پاس جو ہے وہ ایویلیبل ہے ریسورسز وہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم کٹاپ کے بارے میں کرتے ہیں اور کٹاپ ہم اپنی اوپینین آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کٹاپ اتنا چلا جائے گا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریسورچ کیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک مہینہ دو مہینہ یا تین مہینہ کوئی اوفیشل ایناؤسمنٹ ہے یہ اوفیشل نہیں ہوتا ہے آپ صرف یہ بات یاد رکھ لیجئے گا آپ صرف یہ سوچ لیجئے گا کہ کٹاپ جو ہے وہ صرف ہم لوگ بتا سکتے ہیں آپ تک کہ اتنا کٹاپ چلا جائے گا جو ہماری اپنی اوپینین ہوگی ہم اس اوپینین کو آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کی کیا اوپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کی اوپینین میں آپ کی حساب سے کٹاپ جس بھی کٹیگری سے آپ لانگ کرتے ہو چاہے آپ اسٹی سے ہو چاہے آپ اسٹی سے ہو چاہے آپ آر بی اے سے ہو چاہے آپ ای ڈی بلو اے سے ہو چاہے آپ اپن بیلٹ سے ہو آپ کا اپنا کیا سکور رہا ہے اور آپ کیا دیکھتے ہو آپ اپنا کومنٹ بکس میں سکور بتا سکتے ہو اس کے بعد پھر یہ بھی بتا سکتے کہ کتنا کٹ آف چلا جا سکتا ہے آپ بھی بتا سکتے ہو ہاں ہمارے پاس سب یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے ہم تھوڑا سا آپ تک پہنچاتے ہیں ہماری رینج بڑھ جاتی ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے ورنہ سب ہر کوئی یوٹیوب پہ نہیں آتا لیکن ہم آپ تک یہ بات پہنچاتے ہیں اور یہ صرف ریسرچ بیسر نہیں ہوتا اور میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنا سکور یہاں پہ بتا لیجئے گا کہ کتنا آپ کا سکور رہا ہے اور کٹ آف کتنا چلا جائے گا ساتھ میں آپ نراش مت ہوئیے گا جتنا بھی سکور ہوگا جو بھی سکور ہوگا اچھا ہی ہوگا آپ کے لئے اچھا وقت ہوگا اور آپ کے لئے اچھا وقت آئے گا آنے والا ہے آپ کے لئے اچھا وقت بیسٹ آف لک اپنا خیال رکھی گا شکریہ